کبھی گھروں میں قرآن کھلتا تھا صبحوں کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوا کرتا تھا آج صبح کا آغاز فیس بوک سے ہوتا ہے کبھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی آج پاپ میوزک کی صدائیں سننے کو ملتی پھر یہی وجہ ہوئی نا کہ آج ہر بندہ کہتا ہے میرے اوپر کسی نے ٹونہ کر دیا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے بدروحوں کا سایہ ہے ہمارے گھر کے اوپر کسی نے جو ہے وہ کچھ کر دیا ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں قرآن جو نہیں ہے پھر بدروحوں کا ہی سایہ ہونا ہے اگر قرآن کی تلاوت ہوتی اللہ کی رحمت کے پرشتے اُترتے اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا تمہارے گھروں کے اندر اللہ کی رحمتوں اور اس کے انوار کی بارش ہوتی تمہارے گھروں کے اندر اور پھر کیا ہوتا ہے بھاگتے ہیں آملوں کے پاس اور آمل تو کہے گا کہ تجھے کچھ نہیں ہے کتاب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے بدعملی کا نتیجہ ہے دین سے عراس کا نتیجہ ہے تو پھر اس کا تو کاروبار وہیں ختم ہو گیا وہ کہتا ہے تو تو وقت پہ آگیا ہے اگر دو دن لیٹ ہو جاتا تو یہ تعویز تو چل جانے تھے پھر مریض بن جاتا ہے ذہنے اور جو قرآن کی چوکھٹ پہ سلامی نہیں دیتا اس کو پھر اس بابے کی اس عامل کی چوکھٹ پہ سلامی بھی دینا پڑتی ہے اور اپنا مال بھی دوانا پڑتا ہے اور روز آئے دن اخباروں کے اندر ایسے جالی عاملوں کی کہانیت چپتی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے بدنصیب لوگ ہوتے ہیں اور کیسی کیسی کاروائیاں بھی کرتے ہیں قرآن سے دوری کا نتیجہ ہوا کہ ان کی چوکھٹ پہ رسوا ہونا پڑا اگر گھروں میں قرآن کی تلاوت کا معمول ہوتا تو قرآن زندگی دیتا قرآن روشنی دیتا قرآن برکت اتارتا قرآن کے دم سے رحمات کا نزول ہوتا رحمتوں کے فرشتے اترتے گھروں میں چراغاں ہوتا اندر کے روگ مٹتے بیماریاں ختم ہوتی اللہ کی قربت نصیب ہوتی حضور کے قلب سے قربت کا نور نصیب ہو جاتا اس کتاب سے دوری کا نتیجہ ہوا کہ آج ہم رسوا ہو گئے تو جس نے قرآن سے رخ پھیرا جس نے قرآن سے مو پھیرا وہ رسوا ہو جائے گا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے سورہ الفرقان اٹھائیے وَقَالَ الرَّسُولُ وَيَا رَبَّ اِنَّا قَوْمِتْتَخَذُ حَاظَ الْقُرَانَ مَحْجُورًا قیامت کے دن حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا یہ نسخہ جامعہ تھا یہ کتاب شفا تھی یہ نسخہ رحمت تھا یہ صحیفہ نور تھا اس کے ہوتے ہوئے تمہیں زندگی کی ہر شہ نصیب ہو جاتی لیکن اس کو چھوڑ کر تر تر کی رسوائی مقدور ہو گئی آج ہمارے اوپر اگر ظالم حکمران مسلط ہیں تو ہم دیکھئیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں گڑیں ہم اللہ کے دین سے رخ تو نہیں پھیر چکے اس کے دین کو ہم چھوڑ تو نہیں چکے جس نے قرآن سے اعراض کیا پھر اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گا اس کی زندگی تلخیوں سے بھر دی جائے گی سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی میں سکھ نہیں ہوگا سامانے راحت تو ہوگا راحت نہیں ہوگی دولت تو ہوگی لیکن دولت سے حاصل ہونے والا سکون اور نفع اسے نہیں پہنچ پائے گا ہر وقت تلخی کی زندگی بسر کرے گا جس نے قرآن سے رخ پھیر لیا قرآن تو ہماری سربلندی کی زمانت تھا قرآن تو اروج کی زمانت تھا اللہ سے محبت کی دلیل قرآن مجید سے محبت ہے اور قرآن مجید سے محبت کی دلیل رسول اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ سے محبت کی دلیل رسول کریم کی سنت سے محبت ہے اور رسول اللہ کی سنت سے محبت کی دلیل بدت سے نفرت ہے اگر ہم قرآن سے پیار کریں تو ہمیں اللہ کی محبتیں نصیب ہوں گی تو آئیے کتاب اللہ کے ساتھ جڑ کے ہم اپنی زندگی کے اندر روشنیاں کریں